بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم معزز ناظرین و سامین امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خورم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صفحہ مروا کی تاریخ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب معزز ناظرین و سامین صفحہ اور مروا مکہ کی دو پہاڑیاں ہیں یہ دونوں حرم کعبہ مکرمہ کے بلکل قریب ہی ہیں یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن گئی ہے اور تعمیرات کے رد و بدل سے یہ دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے اسی لئے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں یہ دوستو یہ صفہ کی پہاڑی ہے اس صفہ کی پہاڑی سے سعی کا پہلا چکر شروع ہوتا ہے یہ صفہ سے لے کر مروہ تک ایک چکر کاؤنٹ ہوتا ہے اور پھر مروہ سے صفہ تک دوسرا چکر کاؤنٹ ہوتا ہے اسی طرح پیارے دوستو صفہ سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفہ کی طرف سات چکر لگائے جاتے ہیں جس کو صحیح کہتے ہیں اور یہ رکن ہے عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے اس میں کچھ حصہ جہاں پر گرین لائٹ کی ہوتی ہے وہاں پر ذرا تیز یعنی بھاگنا ہوتا ہے یہ وہ حصہ ہے جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام صفہ سے مروہ اور مروہ سے صفہ کی طرف دھوڑی تھی یہ معزز ناظرینوں سامین مروہ کی پہاڑی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل برائے نام رہ گئی ہے یہ اس کے برابر چھاتا آگئی ہے یہ بڑے قریب سے میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ صفہ یعنی مروہ کی پہاڑی ہے یہ مروہ کی پہاڑی ہے یہاں سے صفہ سے چل کر یہاں تک آئیں گے تو ایک چکر کاؤنٹ ہوتا ہے صفہ سے مروہ اور مروہ سے صفہ تک کا دوسرا چکر کاؤنٹ ہوتا ہے اسی طرح پیارے دوستو ہم نے سات چکر مکمل کرنے ہوتے ہیں جس اس رکن کو صحیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پیارے دوستو دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یہاں پر آنا بار بار نصیب فرمائے اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے اور آپ کی تمام دلی مرادیں نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ